اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج جی میں نے اپنے گارڈن میں جو جو کام کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج تو میں نے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں ایک تو یہ میں نے اوپر اپنی گرین نیٹ لگا لی ہے اس سال اور اس کے بعد یہ آپ کو جو رسیاں ڈوریاں بندیوی نظر آ رہی ہیں یہ میں نے اپنے بیلوں کے لیے ہوم میٹ ٹیریلیس بنایا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی اتنا زیادہ خرچہ کرنا اچھا نہیں ہے گھر میں جو ویسٹ میٹیریل ہو اسی سے ہی ٹیریلیس بنا لینا چاہیے تو میں نے بھی کچھ ایسے ہی جو گارڈ سے یہ دیکھئے یہ رسیاں پڑی تھی اور یہ تاروں کے ساتھ ادھر ادھر کر کے یہ میں نے سارا بان دیا ہے ایسے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی ٹماٹر کی بیل پیچھے اور یہ جیسے گھر میں اناہر آتی ہیں کھائے اور نہ جو بھی بیج ہوتا ہے وہ بھی اس نہیں کرتی وہ ایسے ہی پھینک دیتی ہوں اور یہ دیکھئے یہ اناہر کی اتنی ساری پود نکل آئے چاہے ہمیں فروت ملے نہ ملے گرین لی تو ہوتی ہی ہے نا چاہے ہیں بس یہی سوچتے ہوئے یہ دیکھئے میرے ونٹر فلارز ابھی حالانکہ بہت گرمی ہے فلطان کی گرمی تو مشہور ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نیٹ کی وجہ سے ابھی جو کچھ میرے ونٹر فلارز باقی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے میری گولڈ بھی ہے ابھی ڈائن تھس بھی کم ہو گئے ہیں پھول لیکن ابھی کھل رہے ہیں یہ میں نے ابھی سیڈ کلیکٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کچھ یہ کلار کیا اور پیچھے یہ جو ہے اپنا ڈے لیا تو یہ میں آپ کو سیڈ کلیکٹ کرنے کے بارے میں بتاؤں گی جیسے یہ دیکھیں یہ ہے ڈائن تھس کے سیڈ یہ اس کے اندر آپ کو بلیک بلیک جو ہے نظر آ رہے ہوں گے یہ ہوتے ہیں ڈائن تھس کے سیڈ ان کو بس ایسے ہی توڑ لیں یہ ایسے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ اس میں ایسے یہ جو بلیک بلیک ہیں یہ سیڈ ہیں ان کو ہم کلیکٹ کر لیں گے تو نیکس سیزن ہمیں جو ہے وہ سیڈ گھر سے ہی مل جائیں گے اسی طرح یہ کلار کیا کہ یہ دیکھیں اس کا اپسی بن رہی ہے اب یہ گولڈن ہوگی اور اسی طرح یہ یہ دھیلیے کا یہ پھول سوک گیا ہے اس کو میں اتار لوں گی یہ دھیلیے کا پھول سوک گیا اس کو اتار لوں گی اس طرح یہ میں سیڈ جو ہیں سارے کلیکٹ کر لوں گی یہ دیکھئے آج یہ ایک بیل میں نے قدو کی اس کو بھی میں نے سہرا دے دیا ہے رسیوں سے بان دیا ہے اور ایک ادھر اور یہ ادھر جی بھنڈی کا پلانٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیڈز لگائے تھے ان کی اپ ڈیٹ بھی ساتھ ساتھ دیتی چلوں یہ کچھ پینزی کے فلار اور یہ سالوی ابھی ابھی تھوڑا سا بلوم ہو رہا ہے اور پیچھے گزانیاں بھی ابھی چل رہا ہے میرا ونٹر کا اور جی ادھر آئیے تو ادھر یہ میری گولڈ اور اور ادھر اس سپورٹ میں یہ پاسکٹ ہے دونوں جو برطند ہونے والی بڑی ٹوکریاں جو ہم لوگ لیتے ہیں تو اتنا ہیوی ایکسٹرا بجٹ نہیں ضائع کرنا چاہیے جو گھر میں سے جو ویسٹ میٹیریل نکلتا ہے اسی سے ہی کام چلائیں یہ دیکھیں یہ اس میں دو پودے ٹماٹر کے لگے ہوئے ہیں اور ان پہ پھول بھی آ رہے ہیں اور ایک اس بکٹ میں لگا ہوا ہے ٹماٹر کا اور ایک یہ میں نے اپ اینڈ ڈاؤن لگایا ہے ٹماٹر کا دیکھئے جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور ادھر یہ موس روز اور جو بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ادھر سے آ جاؤں تو یہ ڈاؤگ فلار اور یہ ابھی پیچھے جو ہے آہ سالویا اس کے بھی ابھی پودے اچھے حیددی ہیں ان میں بھی بلومنگ ہو رہی ہے لیکن پہلے سے کم ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے چھوٹے پھود آ رہی ہیں اور یہ یہ جو ہے گزانیاں بھی اور یہ دیکھئے یہ ڈھیلیا کا اور ڈھیلیا کا میں آپ کو دکھا ہوں جیسے یہ اب پھول سپینٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس کے ہم نے سیٹ کولیکٹ کرنے ہیں یہ اس کو ایسے ہی سوکنے دیں اور یہ ایسے ہی یہاں سے اس کو توڑ لیں اور یہ جو ہے اس کے اندر ہی سارے سیٹ ہے یہ ہوا سے اوڑا ہی ہیں میں پھر آپ کو بعد میں ان کا اپ ڈیٹ دوں گی دکھاؤں گی فیلحال آپ کے میرے پیارے پیارے سے پھول انجوائے کیجئے یہ دیکھئے گزانیاں کا یہ بھی اور یہ یہ دیکھئے یہ ڈائن تھس کی ایک ورائٹی یہ بھی ہے تو یہ جو جو پھول کیلے ہیں یہ سارا اوورویو آپ کو میں دے رہی ہوں یہ دیکھئے ابھی ونٹر کے کچھ میرے فلار پاکی ہیں جو چل رہی ہیں اور یہاں جی یہ دیکھیں یہ لمبا میرچ جو میں نے سیڈز لگائے تھے چڑیاں بہت پریشان کر رہی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی پود نکلتی ہے اور ان کو کاٹ کے کھا جاتی ہیں اسی طرح یہ دیکھئے اب اس پہ میں نے یہ شملہ میرچ کی ہیں تین دفعہ نکلے ہیں لیکن دوبارہ میں نے ان پہ اب کپڑا ڈالنا پتلا سا شروع کر دیا ہے اب اس میں بھی میں نے دوبارہ سیڈلین کی ہے اور جیسے جیسے یہ چھوٹے چھوٹے پتے نرم نرم نکلتے ہیں اور چڑیاں جو تو ان پہ میں نے ہلکا سا دوبٹہ دے رکھا ہے جی اب ادھر دکھا ہوں تو یہ دیکھیں ادھر بھی تھوڑے سے ڈائن تھس اور یہ ڈاگ فلار اور یہ بس جاتا ہوا کوسموس بس تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے اور یہ یہاں بھی ڈاگ فلار کی ہیں جو بس اب تقریباً اپنی لائف پوری کر چکے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ادھر آئیں تو جی دیکھیں یہ میرے بھنڈی کے پودے اور یہاں سے میں نے دو تین بھنڈیاں توڑی ہیں کٹ کی ہیں ابھی یہ دیکھئے یہ یہ فروٹ ہماری ضرورت تو پوری نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ خوشی بہت ہوتی ہے اور یہ میرچی کا پلانٹ اس پہ خوبص برڈز بنی ہوئی ہیں اور ایک یہ بھنڈی کا چھوٹا سا پلانٹ اور یہ چھوٹی سی منی سی بھنڈی ہے اس کی دیکھیں جیسا ریزلٹ رہے گا آپ کے ساتھ شو کروں گی اور یہ جی جیڈ پلانٹ اور ادھر یہ ایلویرا آج میں آپ کو ایلویرا کے سیڈز دکھاؤں گی میں نے بھی چار پانچ سالوں میں آج پہلی دفعہ ایلویرا کے سیڈز دیکھیں ہیں یہ دیکھئے جی ایک یہ بھنڈی کا چھوٹا سا پلانٹ اور نیچے سے ابھی اور پلانٹ نکل رہی ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس بھنڈی کو ہارویسٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہے اس دفعہ دو تین پودوں سے یہ چھوٹ چھوٹے پودے ہیں اور یہ چار بھنڈیاں ہارویسٹ ہوئی ہیں لیکن خوشی بہت ہوتی ہے کچھ ہم لوگوں نے اگایا اور یہ پلو میریہ یہ تھوڑی سی صاف صفائی کرنے والی ہے گیندہ ہے اور یہ اب درمیوں میں اس کا پلو میریہ کا اب موسم آیا ہے اور اب اس کی یہ شوٹس نئی نئی شوٹس نکلی ہیں اور یہاں ابھی نکل رہی ہیں اور یہ اور یہ دیکھئے اس میں سن فلاور ہے اور اس کا فیلحال مجھے نام بھولا ہوا ہے اس پلانٹ کا یہ ٹری سا بن جاتا ہے اور یہ بھی ایک فلاورنگ ٹری ہے اس کا بھی نام میں بھول چکی ہوں پھر کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ یہ ٹوکری جو پچھلے سال والی خالی ہو گئی تھی اس میں میں نے یہ کچھ سکلنٹ لگا دی ہے اور سوری ہاں جی سکلنٹ یہ مدر آف تھاؤزنز اور یہ پارچولا کا موس روز اور ساتھ میں میں نے لگا دی ہے اس میں جیڈ پلانٹ کی کٹی چلیئے جی اجازت دیجئے اس نئی اپریٹ کے ساتھ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ میں بھی ایسے گارننگ کا شوق ہو اپنے گھر کو ہرہ بھرہ رکھئے اور اکسیجن لیول ان پودھوں سے بڑھائیے اور جو ہے کیچن گارننگ کیجئے تاکہ جتنا ہو سکے ہم گھر کی سبزیوں کو انجوائے کر سکیں دو ہمی جادر کی گا اللہ حافظ